خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کی خاطرہ آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا جن کے ذکر کو میرے مالک نے بلند فرمایا جنابِ عالی آج ہم ان کے نعرے لگاتے ہوئے آج ہم ان کی جنابِ عالی محبت کا دم بھرتے ہوئے خدا کے گھر میں یہاں پہ حاضر ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے تجدیدِ حد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کی عزت و نموز کے اوپر پہنا دے دیں گے چاہے کوئی تو کچھ بھی کہتا رہے ہیں نہ ہم برادری میں اپنی نعب کا خیال کریں گے نہ ہم اپنی برادری میں اپنی رشتے داری کا لحاظ کریں گے سب سے پہلے لحاظ آپ کی غلامی اور آپ کی تابداری کا ہوگا کہ ہم اپنے آقا مولا کے غلام ہیں اپنے آقا مولا کے دیم کے تابدار ہیں اور جب کبھی ہمیں پس دلی آئے گی ہم آپ کے غلام جنابیں عبداللہ بن جہاش کو یاد کریں گے کہ حضرت احسان بن عبی وقعات فرماتے ہیں جنگ عہد سے قبل جنابیں آلو جنگ شروع ہونے سے قبل حضرت عبداللہ بن جہاش میں افاظو پکڑ کے کہتے ہیں چل یارہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں آؤ دعا کریں مجھے ایک طرف لے گئے کہنے لگے دعا کریں میں نے کہا کیا دعا کریں کہنے لگے پہلے تم اپنے لیے خود دعا کرو میں آمین کہوں گا پھر میں اپنے لیے دعا کروں گا تم میرے لیے آمین کہنے آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے قبول کر لے جنابِ آلہ پھر دعا شروع کی حضرت سادرے اے میرے پاک پروردگار میرا کسی بڑے کافر کے ساتھ مقابلہ ہو لڑتے لڑتے میں اس کو مار دوں پھر اس کے گھوڑے پہ اس کی زیرا پہ اس کی تلوار پہ اس کے مال پہ جنابِ آلہ میں قابو پالوں مالِ غنیمت لے کے غازی بن کے میں مدینہ میں جاؤں زندہ سلامت جاؤں میرے اوپر دشمن کا کوئی بار نہ چلے دعا مانگی حضرتِ عبداللہ نے بیڑے دل سے کہا آمین یا اللہ میرے یار کی دعا قبول فرما اب باری آئی حضرتِ عبداللہ نے کہا میں دعا کرتا ہوں آپ نے عمیر کہنا ہے حضرتِ عبداللہ یہ بات سناتے بھی تھے اور روتے بھی تھے کہتے خدا کی قسم میرے یار کی دعا مجھ سے بڑی بہتر تھی مجھے بعد میں پتا چلا کہ عبداللہ بن جہاش کی دعا میری دعا سے بہت عالی تھی دعا انہوں نے کیا مانگی یا اللہ میرا بھی آج کسی پڑے دلیر کافر سے مقابلہ ہو پھر لڑتے لڑتے وہ مجھے قتل کر دے شہید کر دے میری گندر کار دے یا اللہ پھر وہ چپ نہ کرے پھر سواری سے نیچے اتر آئے اتر کے میری ناک کار دے میرا ناک کار کے پھر میرے کان کار دے میری آنکھیں نکال لے میرے ہون کار دے میرے ہاتھ پاؤں کار دے یا اللہ میں قیامت کے دن جب اٹھ کے آؤں کبر سے تو میری ناک میرے ساتھ نہ ہو میری آنکھیں میرے ساتھ نہ ہو جب میں حساب دینے کے لیے بھیزان پہ آؤں تو اے میرے پاک پروردگار جب میں حساب دینے کے لیے تیری بارگاہ میں آؤں تو اس وقت میرا ناکھ آنکھیں کار میرے ساتھ نہ ہو اور جب میں میزان پہ پہنچوں تو اٹھ سے تو پوری دنیا کے سامنے سوال کرے اوہ میرے عبداللہ تیرا ناکھ کدھر رہ گیا تیری آنکھیں کدھر رہ گئی تیرے ہاتھ کدھر تیرے ہون کدھر رہ گیا کہ میرے رب میں پوری دنیا کے سامنے کوں یا اللہ تُو نے مجھے سب کو چھتا کیا تھا یا اللہ تُو نے ناکھ بھی دیا تھا تُو نے آنکھیں بھی دھی تھی ہاتھ بھی دیا تھے پاؤں بھی دیا تھے لیکن میں وہ سب کچھ دے آیا فی حبے کا وفی حبے رسول کا تیری محبت میں دے آیا تیرے نبی کی محبت میں دے آیا اور جب میں یہ کہوں کہ میں نے ناکھ کٹوایا تیرے لیے جب میں کہوں میں نے آنکھیں نکلوائیں تیرے لیے جب میں کہوں میں نے کون کٹوایا تیرے لیے تو پوری دنیا کے سامنے تو میری گواہی دینا کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے میری اتنی گواہی دے دینا کہ میں چھوٹ نہیں بول رہا میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے سب کچھ تیرے لیے کرایا سب کچھ تیرے لیے کیایا جنابِ اللہ اس لیے تو کسی نے کہا تھا کہ تحید تو یہ ہے کہ خدا حشیر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے دعا کیا مانگیا اللہ ناک کٹے کس لیے یا اللہ تیرے لیے تیرے نبی کے لیے ہمارا ناک کٹتا نہیں ہے ہم نے پتہ نہیں کس چیز کا نام ناک رکھا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی برادری ایچھ ناک نہیں رہن دی اگر دین دنال کھڑے ہو جائیے تو جناب ناموس رسالت دے غدانہ تجھے اگر پچھے چھڑا لیے تو برادری ایچھ ناک نہیں رہن دی اس ساڑھے سارے اندھے ناک اس خاک تو قربان جی تو حضور دے صحابہ ایک واری گزرے ساڑھے سارے اندھی ہیں اس تان اس خاک تو قربان جی تو حضور دی اہل بیت دی ہیں سواریاں ایک واری گزریاں یا رکیڑی گل کر دے ہو خدا دے ہو بندے ہو تو رسوچو تے صحیح کہ ساڑھا ناک اتنا قیمتی ہو گیا کہ رسول اللہ دی ناموس بھی ساڑھے کہ کوئی اہمیت نہیں رکھ دی لوگ انہوں کہتے ہیں بات تو ٹھیک کریں لبیک والے پر برادری میں ناک رکھنا پڑتا کیا را برادری قبرش کم نہیں آنا کم رسول اللہ نے آنا کم میرے آکھوں مولا نے آنا بقت سارے اندھے گزر جانے نے اے ساڑے بزرگ بیٹھے نے سفید داڑی آلے چمک دے چہرے آلے حضور دے غلام جوانی انہوں دی بھی گزر گئی انہوں دی بھی گزر گئی جنہ کدھی مسیح تے وڑکے نہیں ویکھیا جنہ کدھی خدا یاد کر کے نہیں دیکھیا اے سارے جتنے حضور دے غلام میں تھے آئے انہیں وقت ہی نہ دے بھی لنگ جانے نے جنہے غیران دیا چمچہ گیرییاں کر رہے ہیں انہیں تے حضور دے دین کنڈ کر رہے ہیں انہوں دے بھی لنگ جانے بھی پر چسو نہ دی آنی ہے جنہاں اپنا سب کچھ حضور دے آنے میں بات سارے آئیے سیابی نے کی آکھیا میرے مولا جدو میں آکھانا کہ میں نہ کٹوائی تیرے واسطے تیرے نبی واسطے کہ تو پوری دنیا اگے میری گواہی دے دیں کہ میں سچ بہت